اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام محمد نعیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کھانے کی آٹھ ایسی چیزیں جن کا کھانا کھون کی بوٹل چلانے کے سمان ہے ہندی بیبدنیا.com سائٹ پر یہ آرٹیکل میں نے پڑھا میں سے اچھا لگا سوچا کیوں نہ اس پر ہی ویڈیو بنا دی جائے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے راجیب کی تویچہ پیلی پڑھ گئی تھی سانس جلدی پھولتی تھی اور چکر سے آتے تھے یہاں تک کی اسے آجیب چیزیں جیسے مٹی برف کھانے کا من کرتا تھا کافی پریشان راجیب نے جب اس بات کو لے گا ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ لگا اسے کھون کی کمی ہے اسے سادھار بھاشا میں اینیمیا کہتے ہیں ایسے میں شریر میں ہیمو گلوبین کم ہو جاتا ہے ڈاکٹر چڑڈا نے راجیب کو ترنت اراشتو لکھا ہی جن میں گولیاں اور سیرپ شامل تھے پرنتو ساتھ ہی بتائیں ایسی چیزیں جن کا سیور خون کی بوٹل چڑھنے جیسے پر بہتش ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون تکھانے کی چیزیں ہیں جو خون چڑھنے جیسے اثر کرتی ہیں ڈاکٹر چڑڈا نے راجیب کو بڑی خاص جانکاری تھی آپ بھی جائیں ہیں راجیب کو بات سمجھنے میں آسانی ہو اس کے لئے ڈاکٹر نے اسے کھانے کے رنگ پر دھیان دینے کیلئے کہا ہے خون لال ہوتا ہے تو کیوں نہ اسی ہلال چیزوں کو جانے جو شریر میں خون بڑھانے کا کام کرتی ہے جس میں نمبر ایک پر ہے چکندر چکندر کی خاصیتیں جتنی کہی جائیں اتنی کم ہیں یہ کیلشیم آئیرن اور بٹامن اے اور بٹامن سی بھرپور دیتا ہے اس میں بھی ڈھیر سارا فولک ایسڈ ہے اس کے علاوہ فائبر میکنیز اور پوٹیشن کا خزانہ بھی چھپا ہے نمبر دو تربوز تربوز 91% پانی ہوتا ہے اس میں 6% شکر اور بہت ہی کم فائٹ ہوتا ہے اس میں نیوٹریانٹس ڈھیر سارے ہیں ہر بار تربوز کھانے پر آپ کو بٹامن اے بی سکس اور سی ملتا ہے اس کے علاوہ بہت سارا لیوکوپین انٹی اوکسیڈنٹ اور امینو ایسڈ ملتا ہے ساتھ ہی یہ ہے خاص سروت پوٹیشن کے لیے نمبر تین ٹیماتر ٹیماتر دیتا ہے کافی سارا بٹامن ای ایل فا ٹوکو فیرول تھیامن نیاچین بٹامن بی سکس مگنیسیم آس فورس اور کوپر اس کے ساتھ ہی یہ فائبر بٹامن اے بٹامن سی بٹامن کے پوٹیشن اور مگنیس کا بھی بڑیہ سروت ہے نمبر چار پر آتا ہے گاجر اسے اکثر بہترین ہیلتھی کھانے کا درجہ دیا جاتا ہے یہ خاص طور پر بٹا کیروٹین فائبر بٹامن کے پوٹیشن اور اینٹی آکسیڈنٹ دیتی ہے نمبر پانچ بادام بادام بہت سواست وردھک چیز ہے اس میں پروٹین فائبر بٹامن ای مگنیسیم ریبوفلابین کیلشیم اور پوٹیشن کی کافی ماترہ ہوتی ہے نمبر چھے شلجم شلجم میں بہت ادھک ماترہ میں منرلز اینٹی آکسیڈنٹ اور ڈائٹری فائبر ہوتا ہے اس میں ایمیون سسٹم مجبوت کرنے والا بٹامن سی دھیر سارا ملتا ہے اسٹروبیری یعنی کے لیچی اسٹروبیری بٹامن فائبر اور ہائی لیبل کے انٹی آکسیڈنٹس پولی فینولز کا اچھا سروت ہے یہ سوڈیوم فری فیٹ فری اور کولیشٹرول فری خواد ہے یہ مگنیز اور پوٹیشن کی بڑیہ ماترہ دیتا ہے نمبر آٹھ پر ہے خجور کوپر مگنیزیم مگنیز بٹامن بی سکس پائری ڈوکسائن نیاجن پینٹو تینک ایسیڈ اور ریبو فلابن خجور میں ہوتے ہیں اس سے یہ ایک سرکشہ کبچ پردان کرتا ہے اس کے اپیوک سے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور فیٹ کا شریر صحیح استعمال کر پاتا ہے اتنی جانگاری دیکھنے کے بعد ڈاکٹر چڈڈہ نے راجیب کو ٹرمت ہی اپنے کھانے میں ان چیزوں کی استعمال کی سلا دی انہوں نے کہا کہ خون بڑھانے کے لیے اور بھی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں جو ہری ہیں ان کی جانگاری بے فرقہ بھی دیں گے ساتھ ہی کہا کہ دوائیوں کو سمیسے لیں راجیب کو مسکل آئی اس سے آپ بچ سکتے ہیں دیر نہ کیجئے اور ان چیزوں کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بڑھانی جائیں خون کی کمی کیا ہوتی ہے آپ کو پتا بھی نہ چلے گا دوستو یہ جانگاری آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی معلوماتی ویڈیو یا دینی ویڈیو انہیں چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ